کوہم خبر دیں پی ٹی آئی کا دو دسمبر کو انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا اعلان ہم انٹرا پارٹی انتخابات ہفتے کو کرانے جا رہے ہیں بیریسٹر علی زفر کے جانب سے کہا گیا ساتھ ساتھ ان کی جانب سے کہا گیا ہے الیکشن کمیشن نے بیس روز میں انتخابات کرانے کا حکم دیا ہمارے پاس دو راستے تھے یا تو فیصلے کے خلاف عدالت جائے یا انٹرا پارٹی انتخابات کرائیں تو پی ٹی آئی نے دو دسمبر کو انٹرہ پارٹی الیکشن کرانے کا اعلان کر دیا ہے ہم انٹرہ پارٹی انتخابات ہفتے کو کرانے جا رہے ہیں بیریسٹر علی زفر کے جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے ان کی جانب سے کہا گیا الیکشن کمیشن نے 20 روز میں انتخابات کرانے کا حکم دیا ہمارے پاس دو راستے تھے یا تو فیصلے کے خلاف عدالت جائیں یا پھر انٹرہ پارٹی انتخابات کرائیں تو پی ٹی آئی نے دو دسمبر کو انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا اعلان کر دیا ہے ہم انٹرا پارٹی انتخابات ہفتے کو کرانے جا رہے ہیں بیرسٹر علی زفر کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ان کی جانب سے کہا گیا الیکشن کمیشن نے بیس روز میں انتخابات کرانے کا حکم دیا ہے ہمارے پاس دو راستے تھے یا تو فیصلے کے خلاف عدالت جائیں یا انٹرا پارٹی انتخابات کرائیں بیرسٹر علی زفر کی جانب سے کہا گیا کہ ہم انٹرا پارٹی انتخابات ہفتے کو کرانے جا رہے ہیں اور پی ٹی آئی نے دو دسمبر کو انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا اعلان کر دیا ہے الیکشن کمیشن نے بیس روز میں انتخابات کرانے کا حکم دیا ہمارے پاس دو راستے تھے یا تو فیصلے کے خلاف عدالت جاتے یا پھر انٹرا پارٹی انتخابات کراتے تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ بیرسٹر علی زفر کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ ہم انٹرا پارٹی انتخابات ہفتے کو کرانے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کا دو دسمبر کو انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا اعلان سامنے آیا ہے ہم انٹرا پارٹی انتخابات ہفتے کو کرانے جا رہے ہیں بیرسٹر علی زفر کی جانب سے بیان دیتے ہوئے یہ کہنا تھا کہا گیا تھا کہ بیس دن کے اندر اس بات کا فیصلہ کریں انٹرا پارٹی انتخاب کرائیں اب اسی سے جوڑی اہم خبر آ گئی پی ٹی آئی نے دو تسمبر کو انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں گے ایسا اعلان کر دیا ہے برستر علی زفر نے بات کی انہوں نے کہا ہم انٹرا پارٹی انتخابات ہفتے کو کرانے جا رہے ہیں اس کے لیے تیار ہیں الیکشن کمیشن نے اس سے پہلے کہا تھا کہ بیس دنوں کے اندر اندر انتخابات کرائیں ایسا حکم دیا تھا اب علی زفر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دو راستے تھے یا تو ہم فیصلے کے خلاف عدالت میں جاتے یا پھر انٹرا پارٹی انتخابات کراتے اب پارٹی مشاورت کے بعد میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشنز کرائے گی اور یہی اعلان کیا گیا ہے برستر علی زفر کی جانب سے اسی بارے میں مزید بات ہوگی سما کے نوائندہ خصوصی ٹکا خانسانی ہمارے ساتھ ہیں ٹکا خانسانی ویسے تو یہ پوچھنا چاہیے کہ کس رہنما کی کس بات پر یقین کرے پی ٹی آئی کے لیکن ہمیں پرٹیکلرلی اس معاملے کے اوپر بتائیے جی بالکل ابھی برستر علی زفر نے باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے دو دسمبر یعنی ہفتے کو انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کا اعلان کیا ہے اور اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشنز میں حیصہ نہیں لے رہے دو باتوں کی تصدیق ہو گئی اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ برلے کا انتخابی جو نشان ہے اس کی لارٹمنٹ کے لیے انٹرا پارٹی الیکشنز ضروری تھے بیس روز کے اندر اندر اس وجہ سے پوری طور پر انٹرا پارٹی الیکشنز کرا رہے ہیں اور انہوں نے اپنا حوالہ بھی دیا کہ ان کی چیئرمن اپنے پارٹی چیئرمن سے جیل میں ملاقات ہوئی تھی گزشتہ روز اور ان کے سامنے دو پوائنٹ رکھے تھے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کرا رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ اگر وہ حیصہ لیتے ہیں تو کیا خدچات ہے اور اگر حیصہ نہیں لیتے تو کیا خدچات ہے تو اس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ چیئرمن پی ٹی اے جو ہے وہ اب انٹرا پارٹی الیکشن میں حیصہ نہیں لے رہے اور ان کی جگہ پہ جو پینل ہے پورا وہ انہوں نے آج باقیدہ طور پر اس کی اپروول دے دی ہے جس میں چیئرمن خود جو ہے حیصہ نہیں لے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ نئے چیئرمن اب منتخب ہوں گے اس میں بریسٹر گوھر کا نام یقیناً بہت تصور کیا جارہا ہے کیونکہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے پارٹی کی چیف الیکشن کمیشنر بھی ہیں بریسٹر گوھر اور اس حوالے جے گر ان کو نومینیٹ کیا جاتا ہے اور وہ الیکشن لڑتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ پھر الیکشن کمیشن جو ان کا پارٹی کا ہے اس کی چیئرمن سپ چھوڑ دیں گے اور پارٹی کے حوالے سے ٹکہ خانسانی ساتھ رہی ہے ہمارے سما کے ناظرین کو بتا دیں چیئرمن پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے حصہ نہیں لے رہے الیکشن کمیشن کو موقع نہیں دینا چاہتے کہ ہم سے بلے کا نشان چھینا جائے الیکشن کمیشن نے یہ کہا تھا یہ کہہ دیا گیا تھا ان سے کہ انٹرا پارٹی انتخابات کرائیے بیس دن کے اندر کرائیے اب پی ٹی آئی دو دسمبر کو انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا اعلان کر رہی ہے برنسٹر علی زفر نے بات کی تو ایسا کہا کہا ہم انٹرا پارٹی انتخابات ہفتے کو کرانے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن نے بیس روز میں انتخابات کرانے کا حکم دیا تھا ہمارے پاس دو ہی راستے تھے یا تو فیصلے کے خلاف عدالت میں جاتے یا انٹرا پارٹی انتخابات کراتے الیکشن کمیشن کو موقع نہیں دینا چاہتے تھے کہ ہم سے بلے کا نشان چھینا جائے اہم خبر یہ سامنے آئی کہ چیئرمن پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے ٹکا خان ثانی ہمارے ساتھ ہیں تو ان سے اسی بارے میں مزید بھی بات کرتے ہیں ٹکا خان ثانی یہ اب تک کی خبر تھی اب بتائیے پی ٹی آئی آگے کیسے بڑھے گی اس سارے کے سارے سیناریو میں جو پینل ہے اس کا بقیادہ طور پر اعلان کیا جا رہا ہے اور تو کو یہ کی جا رہی ہے کہ جن کے شلاف صرف مقدمات ہیں جنہیں سزا نہیں ہوئی اور وہ اگر پارٹی قائدین ہیں آہ اگر وہ وقلہ ہیں یا نہیں یا سیاسی رہنمہ ہیں وہ پینل میں شامل ہوں گے جس پہ خاص طور پر شاہ محمود آہ قریشی کا کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی آہ وائس ٹیئرمنٹ کے الیکشن میں حصہ لیں گے اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو پارٹی عمر عیوب جو ہے ان کو سیکرٹی جنرل کے حوالے سے آہ کہا جا رہا ہے کہ وہ حصہ لیں گے تاہم آج کی بڑی ڈیوانپمنٹ یہ ہے کہ بریستر علی زفر نے بقاعدہ طور پر جو تحریک انصاف تھے ہیں انہوں نے اعلان کر دیا ہے اور انہوں نے اپنے پارٹی چیئرمنٹ کی امام پر ان کے کہنے پر یہ اعلان کیا ہے گزشتہ روز ان کی جیل میں ملاقات ہوئی تھی اور بقاعدہ پینل کی اپروول ہوئی تھی اس میں چیئرمنٹ تحریک انصاف نے خود سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب اس میں ہی سر نہیں لیں گے اور یقیناً ان کے سامنے آگے ایک جو سزا ہے وہ بھی سامنے کھڑی ہے اور وہ بھی آرے آ رہی ہے جس کی وجہ سے ان کو خرچہ ہے کہ اگر وہ چیئرمنٹ بنتے ہیں تو بننے کے بعد بھی وہ کرا دیا جا سکتا ہے اور ان کو الیکشن میں حصہ لینے سے روکا جا سکتا ہے یا پھر بلنے کی نشان جو ہے وہ ان سے چھینا جا سکتا ہے اور اس سوالے سے ان کے سامنے سے مختلف آپشن تھے دور دسمبر کو یعنی ہفتے کو انٹر پارٹی الیکشن تحریک انصاف کے جو وہ ہونے جا رہے ہیں وینیو کا اعلان کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے خوانسانی آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا ابھی ہمیں جائن کیا انکر پرسن منیف فاروق نے منیف بھی اس پر کہیے گا پیچھے کی جانب سے دو دسمبر کو انٹر پارٹی الیکشن کرانے کا اعلان کیا گیا ہفتے کو یہ ہونے جا رہے ہیں اس سے پہلے پارٹی چیئرمن کا اعلان کیا جائے گا کیا کہیں گے دیکھیں یہ امپورٹنٹ ہے اس لیے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس سپیس بڑا لیمیٹڈ ہے اور اس کے لیے ان کو یہ سب کرنے کی ضرورت تھی اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو اس وقت پورا دھانچہ ہے وہ تتر بتر ہو گیا ہے خاص طور پر امران خان صاحب کی ڈسکولیفکیشن کے بعد تو یہ معاملہ سنگینی اختیار کر گیا ہے ایسی صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف نے اگر اپنا نشان قائم رکھنا ہے تو پھر انہوں نے ان کو یہ انٹر پارٹی الیکشنز کرانے پڑے گے کیونکہ ان کے پاس وقت لیمیٹڈ ہے وہ علیہ دا بات ہے کہ جو انتخابات اب ہوں گے اور اس کے اندر جو لیڈرشپ سامنے آئے گی اس کا کتنا ہولڈ ہوگا اور لوگ ان سے کتنا ریلیٹ کر پائیں گے یہ زیادہ امپورٹنٹ اور بائنڈنگ فیکٹر ہے ٹھیک ہے مونیب چیئرمن سابق چیئرمن پی ٹی آئی چونکہ عمران خان صاحب اب جو ہیں وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے انٹر پارٹی میں تو آپ کوئی اور چیئرمن بنیں گے تو پی ٹی آئی کی سیاسی ساکھ پر کتنا اثر پڑتا ہوا دکھائی دے رہا آپ کو لیکنی طور پر ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ سیٹ بیک اس لیے ہے کیونکہ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ عمران خان کے گردی پوری جماعت کومتی ہے اب اگر عمران خان کی موجود نہیں ہے اور وہ چیئرمن بھی نہیں ہوں گے تو لوگ کتنا ریلیٹ کر پائیں گے بے شک عمران خان کے نامزد کردہ لوگ ہی ہوں گے جو کہ الیکشنز میں آہ انٹر پارٹی الیکشن کے اندر سامنے آئیں گے جن کے نام لیکن پھر بھی کیا اس لیڈرشپ کو عوامی تذیرائی حاصل ہوگی یا نہیں حاصل ہوگی اس کا اندازہ صرف آنے والے وقت سے کیا جا سکتا ہے اور حالات سے کیا جا سکتا ہے لیکن بریسٹر گوھر خان ایک متوازن شخصیت کے مالک ہے اور میرے خال میں ان کو کافی حد تک اس بات کی سہولت ضرور ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن صاحب کا چیئرمن یعنی قائد عمران خان صاحب نے ان کا نام دیا ہے ایسی صورتحال میں کیا چیز نکلتی ہے کیا سامنے آتا ہے وہ صرف ڈیپینڈ کرے گا لیکن عمران خان کا نا ہونا ایک بہت بڑا سیک ویک ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس چیئرمن اور اس وقت اور ان حالات میں کوئی بہت زیادہ نام بھی پی ٹی آئی کے اندر موجود نہیں ہے کہ جو آپ کو نظر آئے کہ کوئی جیسے کہہ بھی رہے ہیں علی زفر کے ہم جو ہے نا ایک عبوری سیٹ اپ کے اوپر جا رہے ہیں تو وہ بھی کوئی پی ٹی آئی کے لیے آسان نہیں ہوگا اس وقت بلکل نہیں بلکل ایسا ممکن نہیں ہے اور یہ ایک عبوری سیٹ اپ ہے لیکن عبوری سیٹ اپ صرف اس لیے ہے کہ حالات ترکیسی طرح نامل رہے ہیں اور معاملات آگے چل سکیں لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس کو لیتی کس طرح ہے پاکستان تحریک انصاف اس کو اس چیز کے بار کیپٹلائز سیاسی طور پر کس طرح کرتی ہے لیکن فرحال تو ایک لاسٹ زورٹ ہے اور ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ عمران خان صاحب کے بغیر پارٹی کے انٹر پارٹی الیکشنز کروائیں کیونکہ انہیں بلے کا نشان بچانا ہے باقی تو چیزیں یہ ضرورت کے تحت ہوگی ہیں اس وقت جی